بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزوز خواتین و حضرات حاضر و ناظر صحبہ جلال و کرم یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کیلشم پر کیلشم ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی کمی پیشی سے کیا علامت اور کیا امراض پیدا ہو سکتے ہیں اور کیلشم کی کمی کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے الیکٹرولائٹس ایک قسم کے مادنیات ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں ان کا بیلنس مقدار میں ہمارے جسم کے ہونا صحت کی علامت ہے اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو بے شمار امراض جنم لیتے ہیں آج کا ٹاپک کیلشم کے مطلق ہے کیلشم ایک منرل ہے جو ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے جسم کے اندر بہت ہی اہم کام کیلشم کی موجودگی میں ممکن ہے جیسا کہ دل کی دھڑکن میں مدد کرتا ہے دل کے پٹھوں کو انرجی فراہم کرتا ہے پٹھوں کے سکنے میں مدد کرتا ہے ہمارے جسم میں سب سے زیادہ کیلشم ہڈیوں اور دانتوں میں پایا جاتا ہے کیلشم کا ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں ہونا نہایت ضروری ہے اس کی کمی پیشی سے مختلف امراض جنم لیتے ہیں اٹھارہ سے پچاس سال کی عمر کے درمیان ہمیں روزانہ ہزار میلی گرام کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے اور پچاس سال کے بعد تقریباً روزانہ بارہ سو میلی گرام کیلشم ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے کیلشم اور وائٹمن ڈی دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور آپ مختلف امراض سے بچے رہتے ہیں کیلشم وائٹمن ڈی کے بغیر جسم میں جذب نہیں ہوتا بلکہ جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وائٹمن ڈی کی مقدار جسم میں پوری نہ ہو لہٰذا کیلشم اور وائٹمن ڈی کا مناسب مقدار میں ہونا آپ کو مختلف امراض سے بچاتا ہے کچھ بیماریوں میں کیلشم نارمل مقدار سے بڑھ جاتا ہے جسے ہائپر تھاریڈزم اور کچھ ہڈیوں کے امراض میں کیلشم جسم میں بڑھ جاتا ہے اور اگر کیلشم بڑھ جائے اور آپ پانی کم پیتے ہوں تب اوگزلیٹ بنیں گے جس کے باعث گردوں میں پتھریاں بننے لگتی ہیں اور کچھ امراض میں کیلشم جسم میں کم ہو جاتا ہے جیسے ہائپر تھاریڈزم اور وائٹمن ڈی کی کمی کی صورت میں کیلشم کی مقدار جسم میں کم ہو جائے کرتی ہے اگر جسم میں کیلشم نارمل مقدار سے کم ہو جائے تو یہ علامات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہاتھ پاؤں کا مڑ جانا جسم کا سن ہونا کڑال پڑھنا ناخنوں کی بیماریاں ہڈیوں جوڑوں کی بیماریاں دانتوں کے امراض دانتوں کا ٹوٹنا دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کا ہونا تھکاوت سستی اور کمزوری محسوس ہونا ایچ بی لیول کا کم ہو جانا وزن کا کم ہو جانا بال گرنا اس کے علاوہ یاد آشت کا کم ہو جانا یہ تمام امراض کیلشم کے کم ہو جانے کے باعث ہو سکتے ہیں اس کے علاج کے لیے آپ کو ایک گھریلو علاج اور ایک ہومیوپیتھک علاج بتا دیتے ہیں ان دونوں میں سے جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے جسم میں کیلشم کی مقدار نارمل سے کم ہے تب آپ یہ علاج کریں گے اس میں جو حربل علاج ہے وہ نوٹ کر لیں اس میں بادام دو سو پچاس گرام لینے ہے سونف ایک سو پچیس گرام علاچی سبت ستر گرام سفید تل ایک سو پچیس گرام اور بھونے ہوئے چنے دھائی سو گرام ان تمام اشیاقہ پاورڈر بنا لیں اور اس کا ایک ٹیبل سپون صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے ایک گھنٹے بعد لے سکتے ہیں اس کے استعمال سے چند دن میں کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ ہومیوپیتھک علاج میں ایک دواء کلکیریا فاس سکس ایکس طاقت میں لینی ہے اور اس کی چار گھولیاں صبح و دپیر شام یعنی روزانہ بارہ گھولیاں کھانی ہیں چھوٹے چھوٹے گھولیاں ہوتی ہیں یہ بالک فراد کی مقدار خوراک ہے چھوٹے بچوں کو دو یا ایک گھولی دیں گے تو یہ آپ نے چھے ہفتے علاج کرنا ہے اس کے علاج سے آپ کے جسم میں کیلشم کی جو مقدار ہے وہ نارمل ہو جائے گی کیلشم کی کمی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اپنی غزہ میں مکھن دودھ جوکہ دلیا مچھلی سبز پتوں والی سبزیاں پنیر دودھ گوبی مٹر لوبیا کشم ساگودانہ انڈے کی سفیدی آملہ مسمی مالٹا کنو فروٹر اخروڈ ان غزاؤں کو آپ اگر روزانہ تھوڑی سی مقدار میں اپنی غزہ میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کیلشم کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا خلق خدا کے خدمت کے پیش نظر اس معلومات کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پہلے ہی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ہم آپ کے نہائیت مشکور ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی